تو یہ تو جھوٹا سا واقعہ ہے اس سے بڑے بڑے یہ کیے گئے لیکن اللہ سبارک و تعالی ہمارے بزرگانِ دین ہمارے جو آقابرین جنہوں نے اس نازک وقت میں جو فائف لے لیے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا عبوالکلام آزاد پہلے نمبر میں اور پھر ان کے ساتھ میں جو لوگ ہندوستان میں رک گئے مفتی کفایت اللہ ساتھ جنہوں نے تعلیم الاسلام لکھے بھی ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے ہمارے بڑے بڑے علامہ اس میں حضرت شیخ ذکریہ ہے حضرت جی مولانا یوتیف صاحب رحمت اللہ علیہ ہے یہ وہ لوگ ہے جو ہندوستان میں باقی رہے لوگوں نے ان سے کہا کہ بولے حضرت یہاں پہ مسلمانوں کو جینے نہیں دیا جائے گا مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا آپ یہ ملک چھوڑ کے ہمارے ساتھ چلو انہوں نے کہا بھائی چلنے کو تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے مگر کیا کرے جامہ مسجد کے منارے جھگ جھگ کے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں دلی کی جو جامہ مسجد ہے اس کے منارے ہم سے جھگ جھگ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ ملک چھوڑ کے تو جا رہے ہو مگر ہم کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بولے یہ جو بڑی بڑی مسجد ہے ہمارے باپ دادا نے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں یہ ہم کو روک رہی ہے اس لیے ہم اس ملک سے نہیں جا سکتے ہیں رک گئے وہ یہاں پر ثابت قدمی کے ساتھ ورنہ مسجدیں بیران کر دی گئی تھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مٹنے نہیں دیا کیوں؟ خدا کا نظام ہے قرآن میں کہا کہا کہ یہ ہمارا دین ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نے وعدہ لیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے حفاظت کی ذمہ داری ہم کو دیتا تھا تو پتہ نہیں یہ دین ابھی تک باقی بھی رہتا تھا یا نہیں رہتا تھا مگر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی اور کہا ہم اس دین کی حفاظت کریں اور حفاظت کر کے بتائی اللہ تبارک و تعالی نے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود الحمدللہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہندوستان میں کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو آبادی ہے مسلمانوں کی وہ اس ملک ہندوستان میں ہی ہے ہندوستان جب آزاد ہوا تھا 1947 میں ملک کی آبادی چالیس کروڑ تھی جس میں مسلمان مشکل سے 3 سے 4 کروڑ تھی آج اس ملک میں مسلمان 30 سے 35 کروڑ ہے پرسنٹیج کے حساب سے ہم 20 سے زیادہ ہے مسلمان ختم نہیں ہوئے اللہ نے مسلمانوں کو باقی رکھا اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے اور پھر پوری دنیا میں آج جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں وہ لگی ہوئی ہے اسلام کو مٹانے کے لیے ہر طریقے سے ہر لائن سے جہاں جہاں بھی ان کو موقع مل رہا ہے مسلمانوں کو کیسے تباہ کیا جائے اسلام کو کیسے ختم کیا جائے اس کے بارے میں فکریں ہو رہی ہیں اور اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس پہ انرجی لگ رہی ہے اگر پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو پرنٹ میڈیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو الیکٹرونک میڈیا میں ایٹی سے پروگرام بنا کے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھنے کے بعد اسلام سے نفرت کرنے لگے پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے آئی ٹی کی جتنی لائنیں ہیں آئی ٹی آئی ٹی ویب سائٹیں بنائی ہوئی ہیں کہ لوگ اس کو پڑھنے کے بعد اسلام سے نفرت کرنے لگے مسلمانوں کی شکل و صورت کو اور اسلام کو ایک دم بگاڑ کے اس کے اندر پیش کیا گیا ہے مگر اللہ نے اسلام کے حفاظت کی ذمہ داری دیا اور کہا کہ اسلام کی فطرت میں خدرت میں لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں خدرت میں لچک دی ہے اتنا ہی یہ اُبھرے گا جتنا کہ دباؤں گے جتنا دبانے کی کوشش کی جائیں گی اتنا ہی یہ اُبھرے گا تو کیا ہوا یہودیوں نے اتنی جو سازیشے کی پرنٹ میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا کا اور آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجیز کا جو یوز کیا اسلام کے اگنس میں تو کیا اسلام ختم ہو گیا نہیں یہ تو خدا نے خدرت کی اس میں لچک دی ہے جتنی کوشش کروں گے بدران کرنے کی اور اسلام کو دبانے کی اللہ اس کو اتنی ہی عصدت کی بلندیوں پہ پہنچائے گا اور اللہ نے کر کے بتائے آپ کو معلوم ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام میں نے تین دن پہلے ہی ویکی پیڈیا کے اندر خاص طور پر دیکھا which religion is the growing کونسا مذہب ایسا ہے جو ایک دم فاست دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ جو پھیل رہا ہے کونسا مذہب ایسا ہے اس کے اندر انہوں نے پورا ڈیٹیلز دیا آپ کو بھی دیکھنے کا ہے آپ دیکھ سکتے چھے مذہبوں کا ذکر کیا اسلام کا ذکر ایسے کیا کہ چار پرسنٹ مسلمان ہر سال پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں کتنے پرسنٹ بڑھ رہے ہیں چار پرسنٹ مسلمان اب چار پرسنٹ اگر ہم لگائیں گے تو پوری دنیا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً ساتھ سو آٹھ سو کروڑ کی ایک پرسنٹ پکڑیں گے تو کتنے ہو رہے آٹھ کروڑ دو پکڑیں گے تو سولہ کروڑ بستیس چونسٹ ہر سال مسلمانوں کی آبادی پوری دنیا کے اندر اگر چار پرسنٹ کے حساب سے لیا جائے تو بستیس کروڑ بڑھ رہی ہے کتنی بڑھ رہی ہے کونسا مذہب یہ میں نہیں بول رہا یہ مولانا اکبر حاشمی کے الفاظ نہیں ہیں یہ ان یہود و نسارہ کے الفاظ ہے جنہوں نے ویکی پیڈیا کو پیدا کیا ہے وہ خود نکر رہے ہیں ان کے ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے یہ معلومات ہم کو دی ہے اور اس کی انہوں نے حجوہات بھی لکھی ہے کہ کیوں اس کے دو ریزن ہیں ایک تو یہ کہ جو فیملی پلاننگ ہے مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا جو غیر لوگ ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد پریشان ہو جاتے کہ اب یہ بچے کو کیسا بڑھانا اس کی پروریش کیسا کرنا اس کو کیسا پالنا کیسا پوسنا اس کا ایڈوکیشن کیسا کمپلیٹ کرنا اس کو کیسا اس کے لیے ایک آدھا فلیٹ خریدنا کیونکہ غیروں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک جنہ کے بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں اس کی تعلیم و تربیت کیسے کی جائے اور اس کو کیسا پالا جائے مگر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ کہا تزوج الودود الولود ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی بولے حضور کیوں کہا کہ خیامت میں جس کے جتنے زیادہ بچے ہوں گے میں اس پر فخر کروں اپنی امت پر کہ سب سے زیادہ میری امت ہو ہمارے نبی نے یہ حکم دیا تو مسلمان فیملی پلانینگ پہ کوئی عمل نہیں کرتا بلکہ مسلمان جو ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں چھے بچے ہیں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی ان کے پچپن بچے ہیں کتنے بچے ہیں ایسے بھی بچے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں دی ہے اولاد میں کس کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ کی ذات پہ کون پالنے والا ہیں اللہ پالنے والا ہیں تو انہوں نے دو ریزن لیکھے ایک تو یہ کہ مسلمان فیملی پلاننگ پہ نہیں چلتا ہمارے مولانا عاقل صاحب تھے حیدر آباد تھی اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ آتمی تو وہ بزرگ آتمی تھے وہ اس زمانے میں تھے ایمرجنسی کے پریڈ میں جس زمانے میں زبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی نزبندی کرائی جاتی مجھے تو پتا نہیں ہے شاید میں اس وقت میں بہت چھوٹا رہا ہوں گا لیکن ہمارے جو بڑی عمر والے ساتھی ہیں انہوں نے یہ پریڈ دیکھے ہوں گے ایمرجنسی کا جو زمانہ تھا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی نزبندی کرائی جاتی تھی تو مولانا عاقل صاحب جو تھے وہ مسلم پرسناللہ بوٹ کے فاؤنڈر ممبر تھے انہوں نے اور ان کے ساتھ ایک علمہ اکرام کی جماعت تھی انہوں نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر جو ہے اس بات کی مہم چلائی تھی اور مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ بولے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلا بچہ ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں نعرہ لگا تھا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہ پہلا بچہ ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں تو مولانا عاقل صاحب نے یہ نعرے کو بدل کے یہ کر دیا تھا کہ پہلا بچہ ابھی ابھی بارہ کے بعد کبھی کبھی بولے اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ پہلا بچہ ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں ہم یہ مہم چلائیں گے کہ پہلا بچہ ابھی ابھی بارہ کے بعد کبھی کبھی اور انہوں نے یہ مہم چلائی تھی اور میرے محترم مزرگوں جو میں نے آپ کو کہا کہ ملک کی آزادی کے وقت میں ہم جو تین چار کروڑ تھے آج جو ہماری آبادی تیس سے پیتیس کروڑ اور ان کے ایسے مہم چلانے کی وجہ اور پھر ایک سروے کے اندر یہ بھی آیا ہوا ہے کہ دو ہزار پچاس تک مسلمانوں کی آبادی پورے ملک میں اور پوری دنیا میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہو جائے دو ہزار پچاس تو انہوں نے دو ریزن لکھے ایک تو یہ لکھا کہ مسلمان فیملی پلاننگ پہ عمل نہیں کرتا زیادہ سے زیادہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے دن با دن اس لئے ہر سال ان میں جو گروت ہو رہی ہے وہ ادر ریلیجن کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ نئے لوگ جو ہے وہ تیدی کے ساتھ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نئے نئے لوگ نئے نئے ملکوں کی کارگزاریاں سننے کو مل رہی ہے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں اور گل رہے ہیں ہم کو ایمان میں داخل کرو یاد رکھو مسلمان کتنا بھی بڑا گنہگار سے گنہگار ہو سکتا ہے لیکن کبھی کوئی مسلمان اپنے ایمان کو بیچنے والا نہیں ہوتا یہی ہماری سب سے بڑی خاصیت ہے اسلام کی اور ایمان کی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں وہ خاصیت رکھی ہے کہ ایمان والا سب برداشت کر لیتا ہے لیکن ایمان اور اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا اور کبھی اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کرتا اسی لئے تو ظلم و ستم ہوا مسلمان برباد ہو گئے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن مسلمانوں نے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا جب سچے اور پتکے مسلمان تھے ہوا باقی رکھا اپنے ایمان کو اور کبھی مسلمان پیسے کے لالچ میں آکے اپنے مذہب کو نہیں بدلنا اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھوں گے سیکڑوں لوگ ایسے ہیں سیکڑوں لوگ ہمارے اس ملک میں روزانہ ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کتنے لوگ ہزاروں لوگ اور واقعات ہیں ہمارے سامنے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر ننیان نوے ل imperial لوگوں نے اسلام کو کبول کیا کتنے لاesque لوگوں نے ننیان نوے ل incom لوگوں نے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام کو کبول کیا تھا جو آجمیر کا راجہ تھا وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ان کی ایک کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا اور اسی نے آپ کو وہ ساری جگہ بنا کر دی تھی جو آج وہاں پر ہے پھر اس کے بعد وقت بدلتا گیا اور آج ہمارے اس زمانے میں اس ملک میں ایسے ایسے اللہ والے موجود ہیں جن کے ہاتھ پر ایک لاس سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت براکات ہوئی اپنے یہاں پہ دو چار مرتبہ آ چکے ہیں شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کی مجید سٹین کیا ہوں گا ایک مرتبہ تین دن کا کیمپ بھی تھا ان کا مکہ مجید کی اندر انہوں نے خود ایک مرتبہ کہا کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑ چکے کتنے لاکھ لوگ بھائی ایک لاکھ سے زیادہ اور ایک اسلام کا دشمن جو پہلے مسلمانوں کو تکلیف اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے کمر بستا رہتا تھا وہ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو کر ان کا شاگرد اور ان کا مریض بن گیا اس آدمی نے یہ کہا کہ الحمدللہ چار ہزار سے زیادہ تو میرے ہاتھ پہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں یعنی سوچو کہ خود مولانا کے ہاتھ پہ جو ایمان میں داخل ہوا اس کے ہاتھ پہ چار ہزار سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو کیوں اس لیے کہ اسلام سچا اور پکا مذہب ہے کرنے تو باطل کو کتنی بھی سادش ہے بنانے تو کتنی بھی پلاننگ اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی خود یہ یہ یہودوں نصارہ جنہوں نے ویکی پیڈیا جیسی سائٹیں بنائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ریزن اسلام کے بروت کے پہلا ریزن مسلمان فیملی پلاننگ پہ عمل نہیں کرتا اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی دنیا اٹریکٹ ہو رہی ہے اسلام کی طرف لوگ چل کے اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو رہے ہیں حیدر آباد میں ہماری جماعت چل رہی تھی ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں وہاں پر بھی میں اور ایک ساتھی کو لے کر ہماری جماعت ان کے جہاں پہ ان کا آفیس تھا اس کے قریب کی مسجد میں ہم لوگ تھے اثر کے بعد میں نے کہا بھائی ہم لوگ اتنا قریب پہنچے ہیں چلو جا کے ان سے ملاقات کریں ہم دونوں ساتھی گئے ان سے ملاقات کیے تو وہاں پہ دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ جانے کے ٹائم پہ وہ دو نوجوان ان کا کام ہو گیا وہ لوگ چلے گئے پھر ہم نے جا کے ملاقات کی باتشید کی اس کے بعد میں نے ان سے یہ پوچھا میں نے کہا حضرت آپ کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ بہت کسرت سے لوگ آپ کے حد پہ ایمان میں داخل ہوتے بولے یہ جو دو نوجوان ابھی بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی مسلمان بننے کے لئے آئے ابھی کلمہ پڑھ کے تمہارے سامنے جو دو نوجوان گئے یہ ابھی ابھی ایمان میں داخل ہو کر گئے ہیں اور روزانہ کا ٹارگیٹ ہے دس سے زیادہ نوجوان آتے ہیں اور خود آکے کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہوتے ہیں لوگ خود چل کے آ رہے ہیں اسلام کی طرف کتنی بھی کرنے دو سادی شئر اسلام کے اور ایمان کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ پوری دنیا میں اسلام ایسے عام ہو رہا ہے ایک بہت بڑے عالم دین ہے وہ جہاں پہ بھی سفر میں جاتے ہیں وہ اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں کتاب کے اندر تو میرے پاس میں ان کی ایک کتاب ہے ان کے سفر ناموں کی انہوں نے انگلینڈ کا سفر نامے کی کارگزاری لکھی ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہے میں آج سے 25 سال پہلے انگلینڈ آیا تھا 25-30 سال پہلے تو پورے لندن شہر کے اندر ایک جگہ آئیتی تھی جہاں پہ مسلمان نماز پڑھتے تھے کتنی جگہ پہ صرف ایک جگہ آئیتی تھی جہاں پہ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے یعنی ان کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ تھے لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پورے انگلینڈ میں پچیس سو سے زیادہ نئی مسجدیں بن چکی ہیں کتنی مسجدیں پچیس سو سے زیادہ نئی مسجدیں وجود میں آ چکی ہیں تن بہ دن لوگ انگلیز خود آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہم کو کلمہ پڑھاؤ اور ہم کو ایمان میں داخل کریں پچیس سو سے زیادہ مسجدیں آج قائم ہو چکی ہیں ہر ملک کی یہی کارگزاری ہے میرے دوست وہ اس سے پہلے افریقہ گئے تھے کونگو تو وہ ان کی کارگزاری سنا رہے تھے بولے حافظ صاحب ہم لوگ جب گشت کے لیے نکلتے تھے مسلمانوں میں جب ہم بات کرتے تھے تو غیر آکے چاروں طرف سے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے کہ بھائی تم جو دعوت لے کر آئے ہو یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے کیا ہم ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے کیا ہمارے لیے اسلام نہیں ہیں اور کہا کہ روزانہ نئے نئے غیر کئی لوگ ایسا آتے تھے اور آکے ایمان میں داخل ہوتے میرے محترم بھائی و بزرگو دوستو یہ ساری کارگزاری میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں اسلام کی اور ایمان کی محبت پیدا ہو اور یہ ہمارے دل کے اندر بات آئے کہ آج پوری دنیا اسلام کی طرف موڑی ہوئی ہے آج نئے نئے لوگ ایمان میں اور اسلام میں آ رہے ہیں تو ہم خاندانی مسلمانوں کا کیا کام ہے ہم خاندانی مسلمانوں کا کام یہ ہے جو آیت میں نے پہلے پڑھی کہ اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم سب اللہ کی رکھی کو مضبوطی سے سامنے ہمارا کام یہ ہے میرے بھائیو ہم اپنے اختلافات کو بھلا کر آپس کے جھگڑوں کو بھلا کر جماعتوں اور فرقوں کے نام پہ ہم نے یہ جو ٹولیاں بنا لی ہے ان سب کو بھلا کر ہم ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کریں آج ہمارے لیے اس کا وقت آ چکا ہے اگر یاد رکھو ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں آئیں گے تو نئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے اس لیے رکھے ہوئے ہیں ان کو کہا جائے کہ بھائی ایمان میں داخل ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کون سے ایمان میں کس جماعت کے اسلام میں ہم داخل ہیں یاد رکھو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر آدمی وہ جس مطلق پہ عمل کر رہا ہے جس جماعت پہ وہ چل رہا ہے وہ اپنے مطلق پہ عمل کرتا رہے لیکن کسی دوسرے کو برا بھلا نہ کریں کسی دوسرے کی ہجو نہ کریں آج مسلمانوں کو سب سے بڑا جو نفتان پہنچ رہا ہے ہمارے آپس کے اختلافات اور آپس کے جھگڑوں کی وجہ موسیقی قUCira